زبانوں کا جہاں تک تعلق ہے یہ اپنے خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو وہ زبان دی ہے جو موں کے درمیان ہے ایک یہ زبان ہے اور ایک وہ زبان ہے جس کا تعلق الفاظ سے جملوں سے سینٹس ہیں ورڈز ہیں دکشنری میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں کتابوں میں جو جملے دیئے گئے ہیں ایک وہ زبان ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجموع الفاظ کا جن کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں جو کچھ ہمارے اندر اسے بتاتے ہیں اور جس کے پاس زبان بھی ہوتی ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح پیدا کیا گیا کہ وہ موں گا تو اس کے ہاتھ سمان بن جاتے ہیں اس کے اشارے سمان بن جاتے ہیں آج کل یہ خبریں بھی جاتی ہیں ٹیڈی پر تو ایک خبر آپ سنتے ہیں خبر سنانے والا آپ کو سناتا ہے اور ایک طرف ایک سنس کھڑا ہوا ہاتھوں کے انشاءالے سے پوری دنیا کی خبروں کی ترجمانی ہوئی تو خدا تعالیٰ نے بے زبانی کے عالم میں بھی ترجمانی کا سلقہ انسان کو عطا فرمائے اور یہ بہت بڑا اللہ کا حصہ ہے ہمارے اور جانوروں میں درمیان تماملہ نہیں ہو پاتا خیالات کا احساسات کا علیہ ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں اور ان پر بھی تأثیرات زائے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کبھی کبھی کسی ایک آج چیز کو سمجھ پاتے ہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی انسان آپس میں بھیتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح اپنی بات سمجھاتے ہیں اور زبانے اسی طرح پیدا ہیں